آئیے حافظی اقبال گوھر صاحب سے التماس کرتے ہیں اور پھر دل سے ڈائریکٹ ملاقات ہوگی ایک شاہی آرانہ آئیے دوستو استقبال کیجئے آپ کے محبوب شاہی بڑے موتبر اور محترم شاہی جناب حافظ اقبال گوھر صاحب ابھی کچھ دیر قبل آپ خوشبو صاحبہ سے غزل سماعت فرما رہے تھے اب آپ سماعت فرمائیں خوشبو صاحبہ پر ایک غزل عرض کیا ہے سماعت فرمائیں جے انعیت کی جے انعیت کی جے گوھر صاحب مطلع پیش خدمت ہے کہ ہوا کے دوش پہ آئی گزر گئی خوشبو کیا کہنے ہے ہوا کے دوش پہ آئی گزر گئی خوشبو فضا اداست تھی پرکیف کر گئی خوشبو کیا کہنے ہے فضا اداست تھی پرکیف کر گئی خوشبو اور گلوں کا اتر کا ہونا بھی کیا ضروری ہے کیا تصور جانا بکھر گئی خوشبو بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے پھر پڑھئے پھر پڑھئے گلوں کا اتر کا ہونا بھی کیا ضروری ہے کیا تصور جانا بکھر گئی خوشبو اور لگا کے خوشبو جو ہم ان سے ہم کلام ہوئے لگا کے خوشبو جو ہم ان سے ہم کلام ہوئے وہ مسکرا دئیے بس کام کر گئی خوشبو کیا کہنے پھر پڑھے پڑھت اچھے وہ مسکرا دئیے بس کام کر گئی خوشبو اور تمام شب میرے خوابوں کو اتر بیز کیا کھلی جو ہاں نہ جانے کدھر گئی خوشبو کھلی جو ہاں نہ جانے کدھر گئی خوشبو اور شب وصال سے پہلے کہ شب وصال سے پہلے یہ رنگ و روپ نہ تھا شب وصال سے پہلے یہ رنگ و روپ نہ تھا کہ ہم سے مل کے غضب کی نگھر گئی خوشبو کہ ہم سے مل کے غضب کی نگھر گئی خوشبو اور عجیب بات ہے پتھر بھی مہکا مہکا ہے عجیب بات ہے پتھر بھی مہکا مہکا ہے بس ایک ذرا اسے چھو کر گزر گئی خوشبو بس ایک ذرا اسے چھو کر گزر گئی خوشبو اور سماعت فرمائے اور یہ شہر میں نظر کر رہا ہوں مہترمہ فشبو کے کیا کہنے کیا کہنے اچھی نظر ہے سماعت فرمائے سماعت فرمائے حلو حضور پاک نے اس کو پسند فرمایا حضور پاک نے اس کو پسند فرمایا سنا تو فخر و مسررت سے بھر گئی خوشبو سنا تو فخر و مسررت سے بھر گئی خوشبو اور غزل کی شکل میں بز میں سخن پہ چھائی تھی غزل کی شکل میں بز میں سخن پہ چھائی تھی یوں فی البدیح پہ مجبور کر گئی خوشبو کیا کہنے یوں فی البدیح پہ مجبور کر گئی خوشبو کیا کہنے اکبر اور بڑے خلوص سے بڑے خلوص سے میں نے غزل کی مکتا ہے غزل کی آخری شہر ہے مکتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے